بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو یارک سے شاہد رضا رانجہ سیاسی دربار کے ساتھ حاضر ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے میمان ہیں محتنم عمران علی چہدی صاحب جو بارسلونہ کونسل جنرل بارسلونہ میں پاکستان کے کونسل جنرل ہیں اور ان سے آج بہت ہی اہم بات ہوگی عمران علی صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں السلام علیکم بہت 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 سے فخر یہ بات ہے کہ میں آج ایک امریکن چینل پہ اور آپ کے پروگرام میں جو کہ ماری ایکسپیٹریٹ کمیونٹی بہت بڑی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی یورپ کی جو ہے اس کو اڈریس کرتی ہے میرے لئے فخر کی بات ہے عمران علی صاحب آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھتے تو آپ یہ بتائیں کہ فارن سروس میں کیسے آنا ہوا اور کب اور کیسے یہ جوائن کی اور بارسلونہ کے کونسل جنرل بننے تاکہ سفر کے متعلق ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں گے جی میں میرے ایک سے زیادہ پیشت ہے جی میں میں نے پڑھا میڈیسن پڑھی گریجویٹ لاہور سے کیا کئی سے اور اس کے علاوہ جی میں میں اسسسٹنٹ ایڈیٹر تھا نیوز میں سیول سروس چوائن کرنے سے پہلے نیوز رابل پنڈی میں ڈاکٹر ملیہ الودی کے نیچے اور وہ اتفاق اس نے اتفاق کہ وہ واشنگٹر میں میری پہلی انبیسٹر بھی تھی فارن سروس میں نے نائنٹی نائنٹی سکس میں چوائن کیجئی میرا اس سے پہلے سیول سروس چوائن کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر والدہ کی خواہش تھی کہ میں چلا جاؤں تو میں پھر آ گیا اور اس سے پہلے میں واشنگٹن میں رہا ہوں جی نائن الیون کے طوران دوزار سے دوزار چار تک پھر میں فول بریٹ سکوائلر تھا جوش ٹاؤن اور جوش واشنگٹن میں یونیورسٹیز میں دوزار چھے سے لے کے دوزار نو تک پھر میں چھے سال ٹورانٹو کانسلیٹ میں کینیڈا میں سرف کیا جس میں سے شاید ایک دو سال دو تین سال شاید ایکٹنگ کانسل جنگل کے تھے اس کے بعد میں سبل سرفس اکیڈمی لاہور میں گیا اور میں میری زندگی کے بہت حسین لمحات ہیں جب میں دیریکٹر کومن ٹریننگ پروگرام تھا جو کومن ٹریننگ پروگرام کو رن کرتے ہیں بڑے ایسے بعد فورن سروس کا کوئی لڑکا گیا تھا اور اس کے بعد میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورنمنٹ نے ٹورانٹو میں میرا ریکارڈ دیکھ کے مجھے پھر بارسلونا پوسٹ کر دیا اور مجھے بارسلونا آنے میں تقریبا 6-8 مہینے لگے کیونکہ میں کمیٹ کر چکا تھا 45 کومن ٹریننگ پروگرام کے ساتھ کہ جب تک میرا کومن ٹریننگ پروگرام ختم نہیں ہوگا میں نہیں آنگا اور پھر بارسلونا کونسل جنرل میں ہوں اور ابھی وہیں سرف کر بعض پاکستانی سفارتکاروں میں بہت سارا تکبر پایا جاتا ہے جبکہ آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ بہت ملنسار اور سفارت کھانے کو تبدیل کر دیتے ہیں اس تبدیلی کے عمل سے آپ کو کافی مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑتا ہوگا جی مشکلات بھی ہیں لیکن دعائیں بہت ملتی ہیں جی میں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں مجھ سے ٹائے نہیں پہنی جاتی جب تک کوئی سرمونیل فنکشن نہ ہو میں ٹائے نہیں پہنتا کیونکہ ٹائے اور سوٹ مجھے بارسلونا کے عام عوام سے دور کر کے بیوروکرائٹ بنا دیتا ہے جس کو میں سخت یہ بیوروکرائٹ میں پڑھا کرتا تھا کہ لفظ بیوروکرائٹ ایکچولی ایک اردو اور انگلیش کا ورڈ نہیں ہے بلکہ ایک گالی ہے تو میں یہ نہیں بنا چاہتا ہوں میں تو لوگوں کو سرف کرنے کے لیے ہوں اور مشکلات بہت پڑھتی ہیں ہر جگہ ہر شہر میں کچھ ایسے گروپس ہوتے ہیں جو یہ تمام کام کانسل خانے اور عوام کے درمیان ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرتے ہیں جی جی اگر آپ ایک ایسا کانسلیٹ ہو جو عوام کی محبت والا کانسلیٹ ہو تو ان کو برا لگتا ہے لیکن آخر میں اب یہاں ایک لاکھ لوگ ہیں سپین میں اور میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی میں پچھلے دنو جی ہسپیٹلائز تھا دو ہفتے کے لیے اٹھائی ہفتے کے اگر ایک لاکھ لوگ ہیں تو ایک لاکھ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے کہ اللہ اس کو صحتیاب کرے تو اتنا خوش نصیب انسان کہاں ہوگا جی جس کے لیے اس کا پورا شہر ہاتھ اٹھاتا ہو تو پینڈامنگ کے دنوں میں کوب نائنٹین کی ابتداء ایکچولی اٹلی اور سپین سے ہی ہوئی تو آپ کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کمیونٹی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس چیلنج پر کیسے کابو پایا پہلے تو ہم نے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا میں نے اپنی ٹیم کو بلا کے کہا کہ ہم اپنی پبلک ڈیلنگ بند نہیں کریں گے تو ہم آن لائن نہیں گئے ہم نے آج تک ایک دن کی بھی چھٹی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نہیں کی یہ فیوری سے سٹارٹ ہوئے ہم نے آج تک کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے چھٹی نہیں کی اور پاکستان کے کوویڈ ایریاز ہیٹ کرنے والوں کے ساتھ کمپیرزن نہیں ہے دنیا میں کوئی پبلک آفیس سپین میں کھلا نہیں تھا اس طوران ایک دفتر کھلتا تھا بارسلونہ میں پاکستان کا کانسل کھانا پورے سپین میں بلکہ اور پورے یورپ میں میرا خیال ہے مجھے یہ پتہ ہے امریکن بریٹش کنیڈین آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر آپ نے ہر پاکستانی کو کانسل کھانے کا ایکسس دیا جی بالکل دیا بلکہ اپوائنٹمنٹس تو زیادہ سیریسلی آپ شروع ہوئی ہیں جب راشت بار ہو گیا اس سے پہلے تو کرونا کے دوران جو ہمارا نومل جی اپوائنٹمنٹ کا سسٹم ہے ویب سائٹ سے ملتا ہے وہ ہی تھا جو پہلے تھا وہ بعد میں ہم نے کرونا کوویڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی کانسلر فنکشنز میں اسی طرح کھلتے تھے لوگ آتے تھے بہت در کے آتے تھے یہاں کی پولیس کا نام سر ہے موسس قادرہ موسس قادرہ کے پاس ایک آرڈر تھا کہ ہر دفتر باندھ ہے اگر کرونا کے دوران پاکستانی کانسلیٹ جانے کے لیے کوئی کھلا کوئی جائے گا تو ہم اس کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ کانسلیٹ کی طرف سے میں آرڈر ہے کہ وہ کھلا ہوگا تو ہمارے اگزیٹلی وہی سسٹمز کرونا کے دوران پہلے اور اب سارے وہی ہیں بلکہ آج کل ہم نے جو ڈیلی انٹیک ہے اس کو ایٹی سے انکریز کر کے ون تھرٹی کر دی ہے کیونکہ جیسے اسپین کھلا ہے پاکستانیوں کی پاسپورٹ کی ویزاز کی ڈاکٹیمنٹیشن کی ریکوارمنٹس پھر بڑھ گئی ہیں اور اب اتنا رش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ پندرہ لوگوں سے زیادہ ایک فلور پہ نہیں ہونے جائیں ہماری تین فلورز ہیں کانسلیٹ کی آپ سپین تشریف لائیں تو ہم آپ کو اپنا موڈل دکھائیں گے لیکن ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہم پاکستانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو دیکھئے جتنا ہم کر سکتے ہم کریں گے اچھا اب سپین میں پینڈامنگ کی کیا صورتحال ہے تقریباً پندرہ دن آئے تھے جی اگست کی انڈ میں اور سپٹیمبر کے پہلے دو تین دن تک جب حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور سپین نے کابو پا لیا تھا اب سیکنڈ ویف سٹارٹ ہو گئی جی سیکنڈ ویف کافی تشویشناک ہے پانچ ہزار چار ہزار کیسز ہیں اور دیتز بھی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں لیکن سر ہم نے 1,100 deaths per day دیکھی ہیں for two months اور ہم اس کے دوران بھی کھلے تھے بلکہ ڈیچے ویلے کے ایک پروڈیوسر ہیں انہوں نے مووی بنائی تھی اس کانسلیٹ کے اوپر کہ یہ کیسے کھلا ہے سپینش پارلیمنٹیرینز نے اس کی تعریف کیا ہے میں ہمیں تعریف نہیں کر رہا میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے اس جگہ کو کھلا ہونا چاہیے ہم نے تقریبا 22,000 یوروز فنانچل ہیلپ دی لوگوں کو جو بہت برے حال میں تھے ابھی بھی آنیمپلائیمنٹ کا بہت برا حال ہے پاکستانیوں میں کیونکہ tourism has dried up اور ہم نے جو میتیں تھیں جس میں کوویڈ 19 کی میتیں بھی تھی اس کو بھیجنے میں بھی ابھی تک tens of thousands of یوروز خرچ کر چکے ہیں ہم نے اپنے سر لیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سپین میں زیادہ تر پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کے جستخوا کی پاکستان لے کے جائیں وہ یہاں نہیں دفنانا چاہتے it's a family value Spanish institutions کے ساتھ بات کر کہ یہ بہت ایک بڑا اور مشکل ایشو ہے اس کو ہم حل کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ سپین کے سفارت خانے میں ایک ایسا مافیا موجود تھا جس نے رشوت کا بازار سرگرم کیا ہوا تھا اور آپ کے آنے سے اس مافیا پر آپ نے قابو پانے کی کوشش بھی کی اور بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا کیا اس بارے میں ہمیں تفصیلا بتائیں گے کہ آپ نے سفارتکاروں اور آورسیز پاکستانیوں کے درمیان جو ایک دیوار حائل تھی اس کو کیسے ختم کیا دیکھیں میرے پاس کنجیکچرل ایویڈنس ہے کہ رشوت انڈیریکٹ طریقے سے لی جا سکتی تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا تھا پاسپورٹس بلوک کر دیے جاکے تھے جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے لیے بچہ آیا کیونکہ آپ کو پتا ہے سر کہ گریس میں اور سپین میں کوئی بہت کم ٹین ٹو 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 ٹی پرسنٹ لیگل طریقے سے آتے ہیں باقی ایٹی پرسنٹ دوسرے طریقے سے آتے ہیں تو تمام لوگوں کے پاسپورٹس بلوک تھے سترہ سو سے دو ہزار پاسپورٹس بلوک تھے اور سپین میں ایک چیز ہے جس کو امپادرمنٹ کہتے ہیں پاسپورٹ ہو تو آپ کی ریجسٹریشن شروع ہو جاتی ہے ریجسٹریشن کے تین سال کے بعد آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے اگر پاسپورٹ نہ ہو تو آپ کی وہ ریجسٹریشن کی کلوک نہیں چلتی فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پاکستان کا بچہ سپین آگیا ہے کہ آپ اس کو گلے لگائیں گے یا آپ اس کو لائنفورسمنٹ کا ایک کیس سمجھ کے واپس بھیجنے کی کوشش کریں گے اور اس کی مدد نہیں کریں گے میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کا کلیر میسج تھا پرائنسٹر کا پہلے پرائنسٹر کا اس کے بعد کہ اوہرسیس پاکستانیوں کو گلے لگانا ہے جب اوہرسیس پاکستانیوں کو اپنے گلے لگانا ہے تو پھر آپ ان کے پاسپورٹ سے بلوک کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں there is a difference between policy that is being stated and the policy that is being implemented so as a loyal civil servant and میرے اپنے بھی exactly ایک خیال آتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ بچہ پاکستانی ہے اور اس میں پانچ منٹ لگتے ہیں آپ اس کے والدین کو فون کر لیں اس کے ہمسائے کو گجرات میں یا منڈی بہت دین میں فون کر لیں آپ کو پتا چل گیا کہ بچہ پاکستانی ہے کہ نہیں ہے جب آپ کو پتا چل گیا کہ بچہ پاکستانی ہے پھر اس کے کیس کو ساتھ جگہ بھیجنا approval کے لیے clearance کے لیے اس کے پاس نادرہ کا شنافتی کارڈ موجود ہے پھر اس کے کیس کو بھیجنا approval کے لیے اور سب سے بری ایک اور چیزیاں ہوتی تھی اس کو overrule کا بٹن کہتے تھے آپ کے نیو یورک میں بھی ہے آپ کے ہر embassy میں ہے اور ہمارے زیادہ تر سفارتکاروں کو نہیں پتا اس کا یہ آخری کمپیوٹر میں نیچے overrule کا بٹن ہے یعنی کہ آپ applicant کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ تمہارا سب کچھ ٹھیک ہو گیا آخر میں overrule کا بٹن دبا دیتے ہیں اس کا passport کبھی نہیں آتا overrule کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ despite جو اس نے data دیا یہ پاکستانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے case بہت زیادہ ہو گئے تھے میں چاہتا تو چھپ رہتا جی جی جس طرح کام چال رہا تھا سب بڑے خوش تھے جی جی لیکن investigate کیا اور وہ افسر اب یہاں نہیں ہیں وہ یہاں سے اور ملک اور نوکری چھوڑ کے جا چکے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا خود responsibility لیا اپنی login ID سے سارے passport بنائے میں responsible ہوں publicly آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے میں نے اس شہر کے بچوں کو گلے لگایا ہے ٹھیک ہے اور مجھے فخر ہے اس بات پہ جی اچھا آپ یہ بتائیں کہ average سپین میں کتنے پاکستانی غیر قانونی طور پر آتے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسانی smuggling کو روکنا تقریباً دنیا کے لیے ناممکن ہے بلکہ امریکہ جیسا ملک بھی جو ہے وہ اپنے نیبرز میں انسانی smuggling کو نہیں روک سکتا بلکہ یہ ایک بھوک اور افلاس سے جب لوگ مرتے ہیں تو یہ اس وقت کام کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کتنے پاکستانی ہیں جو ہر سال سپین کی سپین ان لیگل دریقے سے آتے ہیں سر میرا estimate یہ ہے کہ between 30 to 45 ہر مہینے آتے ہیں ٹھیک ہے تیس سے پینتالیس اب آپ اس کو بارہ سے ضرب دیں تو تقریبا چار سو ساڑھے چار سو ہر سال نئے ایڈ ہوں گے یہ وہ ہیں جی جو پیورلی سوری ماف کر دیں سب کو پتا ہے ہم ڈپلومیٹس نہیں بولتے جو ڈنکی کا راستہ جس کو کہتے ہیں جی ڈنکی کا راستہ یہ ہے فروم ایران گریس ٹرکی تو پینتالیس میں بتا رہا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک لاکھ کی آبادی ہے اور شاید جن کا نہیں پتا چلتا یا جو بعد میں سرفیس ہوتے ہیں پروبیلی دو تین ہزار سال میں آتے ہوں گے تو پاکستانی سفارتکار یا سفارتخانہ ان لیگل یا لیگل لوگوں میں کوئی امتیازی سلوک تو نہیں بھرتا بارسلونہ کے کانسلیٹ میں یہ پوچھنا منع ہے اور یہ میرے سٹاف کے لیے ایک جرم ہے جو وہ لوگوں سے لیگل یا الیگل کا پوچھ ہیں ان کو اجازت ہی نہیں اچھے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے آج آپ سے باتیں کر کے ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سفارتکار چند ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ صرف ہماری خدمت کر رہے ہیں بلکہ دوسرے سفارتکاروں کے لیے بھی مشل رہ ہے تو ایک اہم سوال جو پاکستانی کمیونٹی سپین میں رہتی ہے اس کا یہ سوال ہے کہ سپین میں جیسے سپینش بولی جاتی ہے اور ہماری مادری زبان اردو ہے اور پاکستان میں انگلش پڑھائی لکھائی جاتی ہے تو کیا پاکستانی کمسلیٹ یا سفارت خانہ جو ہے اس نے کبھی سوچا ہے کہ وہاں پہ ایک ایمبیسی سکول کیا جائے جس طرح میڈل ایسٹ میں یہ سکول قائم ہے ہمارے ایمبیسی در خیام اکبر صاحب وہ اس سلطلے میں کوشش کر چکے ہم کیتلونیا کی گورنمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں آپ اس طرح سمجھ جس طرح پنجاب ہے پاکستان میں تو سب سے بڑا صوبہ یہاں کا کیتلونیا ہے اس کے اپنے خاص حالات ہیں جس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہاں ایک آزادی پسند تحریک چل رہی ہے لیکن کونسٹیوشنل گورنمنٹ بھی ہے تو یہاں کے لوگ سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا فرس سٹیپ کے طور پر آپ اسلامیات اور اردو اگزسٹنگ سپینش سکول کے اندر روش ناز کروائیں تو اسلامیات میں تو کافی ترقی ہوئی ہے ریلیجیس سٹیڈیز کا کولم آن ہو گیا اور آپ اس کو ٹک کرتے اور اس میں ہماری کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاک فیڈریشن کا اور بہت ایک لمبی لیسٹ ہے میں کچھ کے نام لوں کچھ کے نال لوں تو نرازگی ہو جائے گی تو اسلامیات اس کے بعد اب پروپوزل یہ چل رہا ہے کہ پاکستان سٹڈیز کو از اوپشنل سبجیکٹ انٹریڈیوز کروائے جائے اور میرا خیال ہے اس میں بھی کامیابی ہوگی سپین میں یہ جو بریٹش سکول ہیں وہ پرائیویٹ انٹرپرائز پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں وہ بریٹش کانسلیٹ کون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ انویسٹرز ہیں جنہوں نے بریٹن سے انویسٹ کیا چائنیز بھی اسی طرح چائنیز انویسٹرز ہیں لیکن ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کیتلونیا میں پاکستانی کمیونٹی کی ایک ارگنیزیشن ہو یا بزنس کی یا پولیٹیکل اور وہ کانسل خانے کے ساتھ مل کے ریکویسٹ کرے تو وہ سکول پہ بھی غور کریں کہ حالانکہ ان کی پولیسی یہ نہیں ہے سپین کی اس قسم کے سکول ہوں لیکن ہم دو سبجیکٹ پہلے لائیں گے اس کے بعد کمیونٹی کی طرف سے تیاری کر کے کسی طرح سکول بنجے یعنی کہ اس طرف کوشش ہو رہی ہے جی میرے لیے یہ سب سے ضروری کام ہے کہ کسی طرح میں یہ لیگیسی چھوڑ جاؤ تو مجھے بڑا فخر ہوگا کہ یہ کام ہو گیا ایک ہماری تنظیم کے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ سے سلسلے میں رابطہ کریں سکندر ایاد گوندل صاحب ہیں مذہر نانجا صاحب ہے اور مرزا اسلام صاحب ہیں وہ بھی آپ سے اس سلسلے میں رابطہ کریں گے اور ان کی خواہش ہے کہ پارسلونہ میں آپ کے ہوتے ہوئے ہی یہ سکول قائم ہو جائے بڑے معروف نام ہے جی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور شہرت کو فلائٹ اپریشن پوری دنیا کا موطل ہوا اور آپ کو بھی مشکلات تو پیش آئی ہوں گی آپ پاکستانیوں کو پاکستان میں پھیجنے کے لیے بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ سفارت کاروں نے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا بلکہ وہ ایک سسٹم ہی ایسا تھا کہ نادرہ اور پی آئی اے کے ذریعے آپ کو اس پر عمل درامن کرانا پڑا تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آپ نے کس طرح ان پر قابو پایا سر سپین میں ایک سو اسی ڈگریز فرق تھا سسٹم سپین میں ایک لاکھ لوگ ہیں کسی کو بھی فلائٹ آپریشن سے ایک شخص کو بھی شکایت نہیں ہوگی اس کی وجہ ہے کہ پی آئی اے کا آفس میرے کونسلیٹ میں ہوتا تھا کونسلیٹ کا سٹاف اور پی آئی اے مل کے ٹکٹنگ کرتے تھے جن کو سیٹ پہ بٹھانا ہوتا تھا وہ میں ان کو پاس تلی انٹرویو کرتا تھا محمود آیاز غریب عزت اور تقریم کے ساتھ لوگ اپنے گھر چلے گئے آپ کا پروگرام لائیو جا رہا ہے جی ایک لاکھ لوگوں میں سے سپین میں سے کسی کو سفارت خانے سے میڈریٹ میں ہمارے سفارت خانے سے اور بارسلونہ میں کونسل خانے سے کوئی شکریت نہیں تو آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا اس کی جلد بحالی کا امکان ہے یا کہ نہیں میرا خیال ہے کہ نہیں کیونکہ یہ جو یہ پائلٹ کی کانٹروورسی ہے اس کے بعد چیئرمن پی آئیے نے پرسنلی نیگوسییشن کی ہے اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ نیسٹر سے فارن نیسٹر پھر نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر مہارے مہید یوسف چیئرمن پی آئیے ہمارے آئیے افیشلز ہر فلائٹ سے پہلے فون پہ ہوتے تھے ہم نے فلائٹ تو بہت اچھی منیج کی اور میں نے آپ کو بتایا کسی کو شکایت نہیں لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ مہا لگیں گے پی آئیے کو یورپ میں رسٹور ہونے کے لئے یہاں چانسز کام ہے جی جو سٹیٹ آف نگوسییشن ہے بھی اس میں کافی ریکوائرمنٹس پی آئیے نے پوری کی ہیں لیکن اب کچھ ٹائم لگے گا اور یہ واقعی ہمارے لیے ایک بہت پرابلمیٹک چیز ہے سب سے زیادہ اس لیے کہ میتیں اور جست خاکی جی پی آئیے پہ فری جاتی ہیں آپ پوچھ لگا تھا کہ پی آئیے سے فری جاتی تھی تو آپ اس میں کسی فنڈ کے ذریعے یا کمیونٹی فنڈ کے ذریعے وہ میجنے بھیجتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ مل کے بھیجتے ہیں فیملی کی اگر میں پرسنٹیج کا اندازہ لگاؤں تو سر اسی سے نوے فیصد جو فنڈنگ ہے وہ کونسلیٹ کر رہے اور کافی زیادہ جی تو ہم اٹھا رہے ہیں اگر فیملی کے پاس نہ کمیونٹی کے بھی کچھ لیڈرز ہیں سنہری حروف میں جن کا نام لکھا جائے گا وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن اب فنڈنگ چونکہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ فیملی کے بعد کونسلیٹ کو چپ ان کرنا پاڑ رہے جی اچھا آپ پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں اس وقت آپ کو سپین نہیں پوری دنیا کے پاکستانی دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ میں یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک منجھے ہوئے سفارت کار ہے اور ہم آپ سے کچھ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ سفارت خانہ ان کی یا کونسل خانہ ان کی کیا مدد کر سکتا ہے اور ان کے کیا بنیادی حقوق ہے دیکھیں بہت زیادہ بنیادی حقوق ہیں میں پھر تھوڑا سا مجبور ہوں کہ میں باقی جگہوں پر کمنٹ نہیں کر سکتا میں جب یہاں آیا تھا تو آپ کو کہتے بھی مجھے تھوڑی سی تھوڑا سا برا لگ رہا کہ پاکستان کا جھنڈا کبھی دوزار سات میں کونسلیٹ شہد بنا تھا دوزار اٹھارہ تک گیارہ سال میں پاکستان کے ترانے پہ پاکستان کا جھنڈا تک نہیں چڑھا گیا تو یہ اتنی بیسک چیز جو کہ تھرڈ ورل ترین کی دنیا بھی کرتی ہے وہ مجھے سٹارٹ کرنی پڑی یہاں اور ہم نے پاکستان کا جھنڈا نائن الیون کے میموریل پارک میں جا کر لہر آیا یعنی کہ ہمیں یہاں کوئی شرمنگی نہیں ہوتی ہے کہ جہاں پہ اتنی بہت بڑا سانے پیش آیا جو کہ مسلمانوں پہ تھوپا جاتا ہے پھر بھی ہم وہاں گئے اور پاکستان کا جھنڈا لے رہایا بہت بڑی بات ہے یہاں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا دوزار اٹھارہ سے پہلے تو ہم ہمیشہ پاکستانی کمینٹی جاتی ہے ایک تو وہ جھنڈا ہے جی بہت زبردست سٹیپ آپ نے اور کانسولیٹ نے اٹھایا کہ آپ نائن الیون میں سولیڈیرٹی لیگے مجھے معلوم نہیں تھا بہت ہی اچھ سٹیپ ہے لیکن میں چھنڈے کی بات کر رہا ہوں جی چودہ اگر سو تہیس مارچ کو پاکستان کے نیشنل آنثم کے ساتھ چڑھایا جاتا ہے اور واشنگٹن اور نیورک میں ہمیشہ چڑھایا جاتا کیونکہ میں وہاں تھا سیشن سیشن پرائیویٹ روم جی اگر آپ کانسلیٹ میں کسی کا پاسپورٹ ڈینائے کرتے ہیں تو کمیونٹی کا حق ہے کہ اس انسان کو آپ بتائیں کہ میں تمہارا پاسپورٹ اس لیے تھرونی ہوگا کہ اس میں یہ پرابلم ہے خاموش رہنا غلط ہے یہ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو یہ شک نہ ہو کہ کوئی پاکستانی نہیں ہے کوئی افغان ہے یا کوئی اینڈین ہے یا ارینین ہے یہ حق ہے پاکستانیوں کا کہ کانسلیٹ کے افسر اس کی ایڈنٹیٹی کو خود چیک کریں اور اس کے نام کو اور اس کی عزت کو فائلوں کی زینت نہ بنائیں اور ہر چیز کو پاکستان ریفر کر کے انتظار مت کریں آپ کو چائے پینے کا حق نہیں ہے آپ کا کام یہ ہے کہ سب سے بڑا ہتھیار کانسلر آفیسر کے پاس کانسلر جنرل کے پاس ایمبیسیڈر کے پاس ایڈی ایمار پی کے پاس انٹرویو کا ہتھیار ہوتا ہے جب انسان آپ کے سامنے بیٹھ ہے جب آپ پاکستان بھیجیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے تو اس کے پاس تو انٹرویو کا ہتھیار ہی نہیں ہے آپ وہ سسٹم یہاں رکھیں نادرا کا آن لائن سسٹم ہے ایمیجیٹ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے ذرا سے ایک نومنل سی فی دے کے وہ مارے کانسلیٹ میں کہیں ریٹ فلیگ رائز ہو تو پھر آپ اس کے نام کو ایک لمبے تیخانے میں بھیجیں جس سے آتے وے چھے آٹ مہینے لگ جائیں گے ادروائز خود تحقیق کریں خود فون کریں اس سے آپ لینڈ مارک پوچھیں جس شہر میں وہ رہتا ہے اس کے پیرنٹس کو فون کریں آپ پندرہ منٹ میں ڈیٹارمن کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح فرما رہے یا غلط تھوڑا سوری آپ نے حقوق پوچھ ہے ہر پاکستانی کے پاس ہیڈ آف دہ مشن کے پاس جانے کا حق ہونا چاہیے اپوائنٹ لے کے یا اپوائنٹ میں نیچے لوگ اگر کوئی رکاوٹ ڈالیں تو آپ اپوائنٹ لیں کیونکہ بات صحیح ہے دیکھئے ہیڈ آف دی مشن جتنے بھی ہیں یا آف سرز ہیں ان کے اوپر کئی قسم کی ذمہ دار ہیں وہ ہر وقت سیٹ پہ نہیں ہوتے لیکن نیچے سٹاف کو یہ منڈیٹری ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہیڈ آف دی مشن کو امیر غریب بڑے نہیں بڑے لوگوں کے لئے سب کام آسان ہے دنیا میں عام انسان ملنا چاہے تو وہ اس کو 48 کھنٹے کے اندر اندر ہیڈ آف دی مشن سے ملوائیں اور ہیڈ آف دی مشن ان کی بات سنیں مددگار رویہ ہونا چاہیے محبت والا رویہ ہونا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر سرویسز پروائیڈ کریں نرمی بات کرنا خسن اخلاق یہ سب چیزیں بہت اہم ایک سوال سر یہ ہے کہ قومی تقریبات جو سفارت خانے یا کونسل خانے میں ہوتی ہیں تو کونسل خانہ اور سفارت خانہ من پسند افراد کو دعوت نامیں بھیجتا ہیں کیا آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں بڑا ایونٹ جی مارچ تئیس پہ ہوا تھا یہاں کے تھیئٹر میں جو سینٹرل تھیئٹر تھا روال کا پہلی دفعہ وہاں ہوا تھا شاندار فنکشن تھا جس دو ہزار انیس مارچ تئیس اس دفعہ مارچ تئیس کرونا کی وجہ سے حکومت نے لا نہیں کیا میں حکومت سپین کی بات کر ہوں اس میں اوپن تھا جی سب کے لیے ساڑھے آٹھ سو کی کپیسٹی تھی دو ہزار لوگ آگئے ٹھیک ساڑھے آٹھ تو کوشش ہونی چاہیے اوپن ٹو پبلک اگر جی تین سا چار سو کی کپیسٹی ہے یا کرونا وائد ایشوز ہیں پھر آپ سب کو نہیں کر سکتے پھر آپ کو مجبوری کے تحت آج کل کی سپیس ریکوائرمنٹ میں لیکن اگر کوویڈ نائنٹین نہ ہو اور آپ کے خیال ہے میرا جو ذاتی خیال ہے کہ دنیا بھر کے سفارت خانوں کو قومی دن اور قومی تقریبات کے موقع پر کسی بڑے حال یا بڑی جگہ کا ہی انتخاب کرنا جائیے آپ بلکل درست فرما رہے ہیں گرینڈ شو یا کلچرل شو اور پاکستان کا کلچر اور پاکستان کا ڈیجٹلی اگر آپ پاکستان کو دکھانا چاہے پاکستان کی میں آپ کو ارز کروں کیا کیا باتیں آپ اس جنریشن کو بتائیں کہ نصیر بندہ نے پہلا گول کر کے آپ کو 1964 میں ان کو تو پتا ہی نہیں بچوں کو جی جی جنہوں نے 1992 کا ورل کپ کا فائنل نہیں دیکھا جو نئی جنریشن آپ اندازہ لگائیں اٹھارہ سال وہ اور بیس جنہوں نے میاد آت کا چھکا نہیں دیکھا تو آپ تو اتنا کچھ ڈیجٹلی ہال میں کر سکتے ہیں اور کلچر روایر ڈرام گانا کھانا تو بڑا میں آپ سے اگری کرتا ہوں اچھا کہ سپین کے کانسل جنرل نے کیا اقدامات کیے یا ہماری معلومات میں اضافہ کریں گے میں سر جب ٹورانٹو میں تھا تو میں نے پورا کیس بنیا تھا اب کتنے پانچ سال پہلے کی بات ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹورانٹو کے کانسلیٹ میں بہت ایزلی بوٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ اجازت دے دیں نادرہ کے سسٹمز انسٹال ہو سکتے ہیں سب کچھ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور جب بھی الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے کہ تمام پاکستان کے کانسلیٹ آپ نیو یورک میں ہیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے سفارت کار بہت یہ ممکن ہے آپ کے پاس کوئی ایسی معلومات یا شیڈول وغیرہ آیا ہے یہ ووٹ کا طریقہ کار کیسا ہوگا نہیں ابھی تک ووٹ کا طریقہ کار نہیں ہے ہر آنے والی حکومت اوور سیز پاکستانیوں پہ ملک کا اناثار ضروری سمجھ دیئے مگر ستم یہ ہے کہ سب سے زیادہ حکومت اور وہاں کے اداروں کا شکار رہے اور سرمایہ کاری کی دعوت بھی دیتی ہے آپ کیا سمجھ تے ہیں کہ کس طرح سرمایہ کاری کی تربیب دی جائے تو پاکستان بدل سکتا ہے سرمایہ کاری پاکستان میں اس لیول کی نہیں کریں جو ہم چاہتے ہیں جب تک سفارت خانے ماں جیسے نہیں بنیں گے کانسل خانے اور سفارت خانے ماں جیسے جب ہر پاکستانی کے ساتھ سلح رحمی کریں گے وہ ایک بانڈ پیدا ہوگا اور دوسرا بھی بہت اچھی سکیم آئی ہے یہ کل مجھے ملی ہے بہت ہی آلہ سکیم ہے پیسے بھیجنے کی لیکن پیسے بھیجنے سے پہلے آپ کو نمبر ایک سلح رحمی کرنی پڑے گی نمبر دو بہت ہی اچھے آفیسر ہیں جو آور سیز کمیشنر بنے ہیں ہیومن رائٹس کے اس وقت میں نام نہیں لوں گا لیکن سب کو ان کا پتہ ہے کس کی سر حفظ ایسان کھوکر صاحب جی سر بالکل میں نے پہلی دفعہ کیا ہے اور وہ ہر وقت ہر پاکستانی کے میسج کا جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ نے دیکھا جی وات سیپ پہ ہر پاکستانی کا جواب دیتے ہیں میرے ساتھ دن میں چار دفعہ کی بات ہوتی ایسے ایسے ایٹیو ایٹیو چاہیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا ہم کرتے ہیں اور کرتے ہیں پاکستانی کا حق ہے مجھے باقی جگہ نہیں پتا امریکہ میں تو جب میں تھا اس وقت ملکوں میں سا تھا جہا پاکستانی آریجن کو ملتا ہے سپین میں فیس آپ کی ہوئی ہوگی ویزا فی ہماری آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے سپین کے کانسلیٹ میں ہماری سیکنڈ فلور ہے ای ویزا اسی دن دے دیتی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے کو فی ون تھرڈ ہو گئی ابھی کو ویڈ نائنٹین کے دوران پاسپورٹ سارے ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں جی جی تو جو اس حکومت کے اچھے اقدامات ہیں ان کو میں سلوٹ کرنا چاہیے جن چیزوں میں مزید ضرورت ہے وہ پاکستان میں میں آپ سے فرینک بات کر رہا ہوں آج پاکستان میں زمین پر قبضہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو حل کرنا بہت مشکل ہے اور سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستانیوں کی رشتہ دار بھی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی پولیس سسٹم is compromised اب حافظ حسان کھوکر صاحب بھی کتنے کیسز کو کتنے ڈسٹرک لیول پہ جا کے ٹھیک کریں میں ان سے بات کر چکا ہوں ہمارے جو overseas form ہے اس کے ذریعے بھی میں نے بات کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ذمہ داری سبائی حکومت کی ہے وہ وفاقی سطح پر جو کام ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ان کی ہے اور ایک سوال سر یہ ہے کیا سفارت خانہ یا جو آپ ڈپلومیٹ پاکستان کو بھیج سکتے ہیں ہم لوگ بھیجتے ہیں تقریبا دس روز ٹین اڈے ٹین اڈے اچھا یعنی کہ ڈی پیو کو پھر پروینشل کمیشن جو ہے overseas پاکستانی اس کو فون بھی کرتے ہیں ہم تو دس روز بھیجتے ہیں overseas پاکستانی وں کو آپ کا پیغام دے دینا کے ڈی پیو سہبان اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے تاکہ ایک قانونی طریقے سے ان کے پاس پیغام پہنچے سر بلکل اور یہ ہمارے سفارت خانوں کا میں اپنی بات کر رہا ہوں میں دوسروں کے لیے میں بھی اس پوزیشن میں نہیں پہنچا سفارت خانے سفارت یہ اس کا حق ہے یہ بلکل سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے یہ اس نے جا کے ڈی پیو کو جب دینی ہے اگر وہ فائل کا نمبر لے کے جائے گا اس کو باہر وہ مہرر شورر بیٹے ہوتے ہیں وہ ہی نہیں اندر جانے دیں گے اس کی اریجنل کاپی اس کے ہاتھ دینے کے بعد حاصل کی جا سکتی جی جب آپ اپلیکیشن دیں اور جب آپ جب کانسل خانہ میں باسلونہ کی بات کرتا ہوں کانسل خانہ خط لکھتا ہے ٹی پیو کو یا پروینچل گورنمنٹ کو even we can write to the chief minister of پنجاب we are all گورنمنٹ servants ان کو پتا ہوگا شاید بہتر ان کے پاس کوئی میکنزم ہو تو جو بھی کانسل جنرل بارسلونہ جناب عمران علی چہدری صاحب نے جو آج بات کی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور سمجھنے والی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہماری پر پر سپیٹی جی بالکل پی سٹورنٹ ہیں جی نو پی سٹورنٹ ہیں لیکن امریکہ جہاں آپ ہیں اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہنڈرڈز کے قریب ماسٹرز کے سٹورنٹ ہیں سپینیش لینگویج کے پرابلی فور تو فائی ہنڈرڈ ہے تو ملا کہ کچھ ہزاروں میں بنتے ہیں لیکن وہ مقابلہ اس لئے نہیں یو ایس اور یو کے اور اسٹریلیا یہ ترین تین پرائمری ڈیسٹینیشن ہیں سر پاکستانی سٹورنٹ کی سپین میں اس لئے پرابلم ہے کہ وہ سپینیش لینگویج پاکستان میں نہیں سیکھتے میں آپ کو بہت آسان طریقہ ہوں آپ ایک اورگنیزیشن کو ہیٹ کر رہے سر آپ سر منڈی باہدین میں اور گجرات میں جہاں بچے آرہے ہیں آپ دو سپینیش لینگویج کے انسٹیٹوشن بنا دیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتاؤ آدھے مسائل جو یہاں آکے وہ فیس کرتے ہیں ویزا ایکوزیشن میں فیس کرتے ہیں سٹوڈنٹس بننے میں فیس کرتے ہیں ان کو سپینیش لینگویج سر اچھی سپینیش لینگویج تین سے چار مہینے میں سیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے پینیش is an easy لینگویج ٹھیک ہے تو یہ لینگویج کا بار ختم ہو جائے سٹوڈنٹس ملٹیپلی ملٹیپلی کر جائیں اور بہت فائدہ ہوگا پاکستان کا بڑا فائدہ ہوگا یہ ابھی ایک ہمارے دوست شاہ فیصل صاحب ہے دبئی سے وہ ایک سوال آپ نے قبضہ مافیا کا ذکر کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی اس ظلم اور سیتم کا شکار ہے وہ آپ کی بات کو ہم دردی سمجھ کر انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہم یونائٹیڈ عرب امارات میں بھی اس سلسلے میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں جی رابطہ کرنا تو آپ کا حق ہے ان کو جنجلائیں ان سے بات کریں وہ ان کی پالیسی کیا ہے لیکن یہ اگر آپ کومن سینس اور انسانی ہم دردی کے تحت سر یہ بات دیکھیں اگر کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا اس کی اپلیکیشن کو سرکار تک اگر سفارت خانہ پہنچا دے گا یہ تو اچھی بات ہی ہے باقی تو انویسٹیگیٹ کرنا انہوں نے آگے تو سر آپ اوورسیز پاکستانیوں کو اوورسیز پاکستانیوں میں ایک خامی بھی سر ہے جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو یہ شورت کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں شورت شورت میں ان کو بہت زیادہ نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ شورٹ کٹ تعلقات بن جائیں شورٹ کٹ طریقے سے ہم آگے ہمارا نام پیدا کریں تو آپ کیا مشورہ دیں گے یا آپ نے تو نیو یارک بھی دیکھا ہے سفارت کار کے طور پر کینیڈا بھی دیکھا ہے سفارت کار کے طور پر آپ یورپ میں آپ اپنی خدمات سر انجام دینے آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں کو دیکھئے شورٹ کے متلاشی نہ ہو شورٹ کو اپنے پاس خود آنے دیں ٹھیک ہے اور جتنا مطلب ہے مجھے پتہ سپین میں اتنے غریب پاکستانی ہیں جو جو کام کی تلاش میں اگر آپ ایک پاکستانی کو کام یا دے دے اور یہ امریکہ میں بھی ہو گا کینیڈا میں بھی یوے ای میں بھی اس کی مدد کر دیں تو اللہ تعالی آپ کی بہت مدد کرے گا اور اس زمین پہ جتنی شورت ہے اس سے بہتر خدا کی خوشنودی ہے جب بھی ہم یا ہمارا کوئی عالم نظام میں جاتا ہے جو نائنٹین کا دور ہے تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے اخباروں کی تصویر ہیں اور یہاں کی شورت بے مانی ہیں جو جس کو اپنے فیس کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ اگر آپ خلق خدا کی مدد کریں گے بغیر کسی کو بتائے بھی تو وہ جو راحت ملے دنیا میں کسی راحت اس کا مقابلہ نہیں ہے سپین اور اٹلی میں جو پاکستانی ہیں ان کے متعلق جو شکایات اکثر کرتی ہے کہ وہ ان کو مزدوری پوری نہیں دیتے کیا ایسی شکایات آپ کے پاس بھی آتی ہیں جی آتی ہیں آتی ہیں کافی زیادہ شکایات ہیں جو ہمارے صاحب سروت اور سٹورز والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدد بہت کرتے ہیں جب کاغذات بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی رویہ نا چاکی والا اور یوزج والا ہو جاتا ہے تو شکایات دونوں طرف سے ہیں لیکن لیبر کلاس کی طرف سے شکایات زیادہ ہیں اور میرا خیال ہے کہ صلاح رحمی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر کمیونیٹی ایمپلومنٹ دے لیکن مسئلہ صرف یہ ہمارے ہاں کہ تین سال تک امپادر و مہنٹو کے بعد جو پاسپورٹ پہ مبنی ہے وہ اللیگل ہے جی جی ان تین سال میں اس کو جو امپلومنٹ ملے گی اس کو منٹلی تیار ہونا چاہیے کہ یہ پارٹ آف دی گیم ہے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے میری ایڈوائیس جی سال پہ سروت لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی کو ان دنوں میں امپلومنٹ یا کانٹرائٹ دے دیں تو اس کی زندگی سرف کر رہی ہے اس وقت پاکستانیوں کو آپ پلیز لویل ان کو سرف کریں ایک ایک منٹ کا خیال رکھیں اور یہ نہ دیکھیں کہ جب آپ ریزیڈنٹ کارڈ مل جائے تو پھر آپ کا رویہ ان کے ساتھ تبدیل ہو جائے لیکن صاحب سروت لوگوں کو شاید سر زیادہ کرنا چاہیے میں نے بتایا بیلنس آف ریسپونسیبیلیٹی صاحب سروت لوگوں کے اوپر تو سر آخر میں آپ پاکستانیوں کو اور خصوصاً سپین میں رہے والے پاکستانیوں کو کوئی اہم پیغام دینا چاہے میرا جی آپ کو یہ پیغام ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے سپین میں پلیز اس کو پاکستانی کمیونٹی کے پروگرام پولیسیز پولیٹیکس اکنومکس اس میں شامل کریں ہمارے ہاں سر انلائک امریکہ یہ ہو گیا ہے کہ جو سپینش انجنیرز ڈاکٹرز ٹوڈرنٹس ماسٹرز بیچلرز کرنے والے لوگ ہیں وہ مین کمیونٹی کے ایونٹ سے تھوڑے سے متنفر ہو گئے ہیں جو یہاں کی ایک خاص فضاء ہے ان بچوں کو میرا یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سر پلیز پاکستان اگر آپ چاہیں بھی تو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے اگر آپ جھنڈہ آپ نے نہیں پہنا ہوا تب بھی آپ کی چھاتی کی ہڈی پہ ہمیشہ پاکستان رہے گا یا آپ کی انٹائٹل منٹ ہے پاکستان ایک عظیم ملک ہے یہ عظیم روایات کے تحت بنائے اس سے پیچھے مت ہٹیں اور پاکستانی فنکشنز پاکستانی کمیونٹی اب جس طرح آپ کا پروگرام ہے اور ہمارا کونسلیٹ ہے اس میں سارے یوت کو جا کے پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ان کے آئیڈیاز ان کی آئیٹی کی سینس ان کی انٹیگریشن کی سینس ان کی گروپ تھیوریز میں قابل ہونا بہت بڑا ایسٹ ہے تو سپین میں ہم نے تھوڑا سا ہماری کمیونٹی نے بچوں کو دور کر دیا ان کو بچوں کو دوبارہ اپنی آغوش میں لانے کی ضرورت ہے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سپین میں جو بچے گروپ ہو رہے ہیں ان کا تعلق پاکستان اور ہماری کمیونٹی سے ٹوٹ رہا ہے جی بالکل میں ایک اچھے الفاظ میں بیان کی تو ناظرین محترم عمران علی چہدری صاحب ہمارے جو کانسل جنرل سپین ہے وہ ہمیں بڑھ کر بڑے ہو رہے ہیں وہ پاکستان اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں اور آج انہوں نے ہمارے پروگرام میں بہت خوبصورت باتیں کی میں بہت سے سفرد کاروں کو انٹرویو کر چکا ہوں اور لیکن ان جیسا کھلے ذہن اور اچھے اخلاق اور اچھی سوچ کا حامل انسان میں نے یقیناً پہلی بار دیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ سپین میں رہنے والے پاکستانی ان کی خدمات سے مستفید ہوتے رہیں گے اور میری کوشش ہوگی بلکہ میری خواہش ہوگی کہ کاش ہمارے سارے سفارت کار ایسا ہی کام کریں اور اسی طرح کی خدمات سر انجام دیں بہت شکریہ سار انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے پاکستان فون کے لوگ جلد از جلد آپ سے ملیں اور کمیونٹی میں کمیونٹی کے ساتھ آپ کے روابط کو مزید تقویر دیں بہت شکریہ سار بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی بہت اوپن ڈیریکٹ اور کمیونٹی سے ریلیٹڈ لوگوں سے ریلیٹڈ سوال تھے میرے لئے یہ اونر ہوگا کہ میں دوبارہ آپ کے پروگرام میں اور بہت میرے بہت شکریہ 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 شکریہ